جمع کشمیر لڈاک ہائی کوٹ نے ایک چور کے معاملے میں اور ایک ایسا شخص جس شخص کے اوپر اٹیمٹ مرڈر کا معاملہ پریس پاس کا معاملہ تھا اس معاملے کو جمع سنبھاگ کے اور جمع زلے کے ٹپڈی کمیشن نے بہت گم بھیرتا کے ساتھ لیا اور اتنی گم بھیرتا کے ساتھ لیا کہ اس چور کے اوپر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا اور جب یہ معاملہ پہنچا کوٹ میں تو کوٹ نے اس معاملے میں ڈپٹی کمیشن جمعو کو صرف لطاڑا ہی نہیں بلکہ ان کی پیسے جو ان نے لگایا اس کو بچکانہ کہا اور بچکانہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں اسے خیالی بھی کہا جسٹس اطل شریدھرن نے نو جولائی دوہزار چوبیس کو ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہو یہ کہا کہ پیسے لگاتے وقت جو جس وزڈم کا اور جس ذہن کا جس دماغ کا استعمال ڈپٹی کمیشن جمعو کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا ہے بلکہ صرف اس چکر میں کہ مجھے پیسے لگانا ہے اور پیسے لگانے کے جو گراؤنس میں دوں ان گراؤنس کو مجھے جسٹیفائی کرنا ہے اس چکر میں انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے معاملہ بیسیکلی سرجید سنگھ علیاز سونو کا ہے یہ سہورہ تحصیل بشناک کے رہنے والے ہیں سرجید سنگھ علیاز سونو نے ایک پیٹیشن فائل کیا ان کے پر پیسے لگایا گیا تھا تیس جنوری دوہزار چوبیس کو اور یہ پیسے لگایا تھا ڈپٹی کمیشنر جمعو نے اب سونو کے خلاف معاملے کتنے ہیں سونو کے خلاف پہلا معاملہ ہے ایف آئی آئی نمبر تیرہ ابلیگ دوزار بارہ پولیس ٹیشن گنگیال میں اور یہ معاملہ ہے ٹریسپاس کا چار سو سنتالی ایک سو سنتالی چار سو ستائیس تین سو انہسی آر پی سی کے تحت یہ ایک معاملہ ہے یہ معاملہ ہے اب لگ بگ بارہ سال کے بعد اس معاملے کو رنسٹر کیا گیا تھا بارہ سال پہلے اور دوہزار چوبیس میں جا کر اس معاملے کا سنگیان ڈپٹی کمیشنر جمعو نے لیا دوسرا معاملہ ہے دوہزار انس کا اب دوہزار بارہ کے معاملے کا جو سنگیان ہے نوٹس ہے وہ دوہزار چوبیس میں لیا جا رہا ہے دوسری افیار لگی بیالنسٹر اپلیک دوہزار انس پولیس ٹیشن گنگیال میں اس میں چار سو بیسی کا معاملہ تھا حالانکہ یہ معاملہ سیشن کورٹ میں اس معاملے پر جراہ ہو سکتی ہے اس معاملے میں جو پرنشپل افینس ہے بڑا جو ہے وہ چار سو بیس ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ فور سکس سیون فور سکس ایٹ جس سے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ چار سو بیس اگر آپ نے کیا تو کیا کیسے جو راستہ آپ نے اپنایا اس راستے کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر بھی کورٹ نے کہا یہ بھی پرانا معاملہ ہے اور یہ انٹر پرسنل معاملہ ہے اس سے سماج کو کوئی لینا دینا نہیں مان لیجئے آپ کسی کے گھر میں گز گئے آپ کا جھگڑا ہے کسی کے زیادہ آپ کسی کے گھر میں گز گئے جس کے گھر میں آپ گزے ہیں آپ نے ٹریسپاس کیا ہے یہ معاملہ آپ کا اور اس کا ہے اس کا سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ایک محلے میں چار سو گھر ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک گھر کے اندر آپ گھسے اس معاملے ایک گھر میں گھسنے کے چلتے اسے یہ کہنا کہ اسے پورے سماج کو اثر پڑے گا کوٹ نے کہا ایسی بات نہیں ہے تیسی ایف آئی آرہ چار ابلک دوزار اکیس پولیس سیشن باگے بہو میں اس میں معاملہ تین سو سات پھر ایک سو سنتانس ایک سو اٹالس اور تین ابلک پچیس اس میں بھی یہ معاملے انٹرپرسنل ہیں لیکن اس میں جو انٹرسٹ سماج کا انٹرسٹ ایسے سر ہوتا کہ معاملہ تین سو سات اٹیمٹ مورڈر ہے کہ آپ نے کسی آدمی کی ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے اس معاملے میں جو پیٹیشنر کے وخیل تھے سونوں کے وخیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ چار شیٹ اس معاملے میں فائل کی گئی ہے اور چار شیٹ کم فائل کی گئی جب پی ایسے پیٹیشنر کے پر لگا دیا گیا اب یہ کمال دیکھئے پولیس کا یعنی پی ایسے لگا دیا ڈپٹی کمیشنر صاحب نے اور اس کے بعد جا کر آدمی اس آدمی کو لے کر اس معاملے کی چار شیٹ فائل کی جاتی ہے اس کے بعد آخری افیار جو ہے وہ ایک سو چودہ ابلک دوزار تئیس ہے جو پولیسٹیشنر گنگیال میں لگائی گئی تھی یہ بھی چار سو بی سی کا معاملہ ہے اور اس میں افیار نمبر چار ابلک دوزار اکیس لگائی گئی ہے اب یہ معاملہ بھی کوٹ کہتی ہے انٹرپرسنل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چار سو بی سی کر رہے ہیں یہ معاملہ آپ کا اور اس آدمی کے بیچ کا معاملہ ہے اس سے تیسرے کسی آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی بھی طریقے سے سیکیورٹی آف دی سٹیٹ یعنی ہمارے کیندر شاہست پردیش کی جو سرکشہ ہے اس کو کسی طریقے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کے بعد کوٹ آگے کہتی ہے کہ جب بنیاد پوچھی گئی جب بنیاد پوچھی گئی جب بنیاد پر پیسے لگایا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جرم جو جرائم سونوں نے کیے ہیں وہ جمع کشمیر کیندر شاہست پردیش کی سرکشہ کیلئے خطرہ ہے اس پر کوٹ نے کہا کہ یہ خیالی اور یہ بچکانہ جو کنکلوجن ہے یہ اس پر ڈیپٹی کمیشنر کیسے پہنچ گئے ہیں وہ ایک مسٹری ہے وہ چمبہ ہے انہوں نے کہا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی ہے کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ سونوں جس کے خلاف دو معاملے چارسو بی سی کے ہیں ایک معاملہ ٹریسپاس کا ہے اور ایک معاملہ اٹیمٹ ٹو مورڈر کا ہے تو آپ نے کیسے یہ نتیجے آخذ کر لیا کہ اس سے جیمو کشمیر کے امن چین کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈسٹک میجسٹریٹ نے جو وجہ بتائی ہے اس کو کہا ہے ٹویسٹڈ اور کنٹورٹڈ ٹویسٹڈ اور کنٹورٹڈ یعنی یہ جو انہوں نے نشکش نکالا ہے یہ نشکش سمجھ سے پرے ہیں سمجھ نہ آنے والا ہے اور اس کے بعد کوٹ نے وہ پیراگراف سات پیسسے کا پورا کوٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شانتی بنائے رکھنے کے لیے شانتی کے ساتھ ساتھ میں عام جنتہ کی سیفٹی بھی جڑی ہوئی ہے جب ایک آدمی بار بار کوئی جرم کرتا ہے اس سے صرف جنتہ کو نقصان نہیں ہوتا اس سے عام جنتہ کو ہانی نہیں ہوتی بلکہ سنبھاوتا آگے کہتے ہیں بلکہ اس سنبھاونہ یہ ہے کہ اس سے جمع کشمیر کی سرکشہ کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے اور سنبھاونہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے کے کرم کانڈ میں اور جس طریقے کے اپرادوں میں سونو لپت ہے اس کو باہر رکھنا خطرہ ہوگا اور آگے یہ کہتے ہیں اس آدمی کے خطرناک منصوبے ہیں یہ اپنے ان منصوبوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اس سے عام جنتہ کو نقصان پہنچے گا اور بہت بھنکر نقصان پراپٹی کا اور لائف کا ہو سکتا ہے اس کے بعد حرادن ساہا ورزن سٹیٹ اپ بینگول کا ذکر کرتے ہوئے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے ڈی سی ایڈیوٹی کمیشنر جمعو نے کہ پریونٹیو ڈیٹنشن کا مقصد ہے یعنی جو لوگ نقصان دل ثابت ہو سکتے ہیں دیش کی سرکشہ کے لیے امن شانتی کے لیے ان کے خلاف کاروائی کرنا اس کے بعد اس کو لے کر کوٹ نے یہ کہا کہ یہ جو پیراغراف ساتھ کوٹ نے بازابتہ کوٹ کیا ہے اس کو لے کر یہ کہا کہ یہ جو اس میں وجہ بتائی گئی ہے یہ وجہ ٹویسٹڈ ہے ٹھیک ہے اور جو ڈس ڈک میل سٹیٹ کا تھوٹ پروسس ہے اس تھوٹ پروسس کی کڑی نندہ کرنا ضروری ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ ہم سخت الفاظ میں اس کی نندہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چور جس کے ایک شخص جس کے بعد چوری کا آروپ ہے جس کے بعد ٹریسپاس کا آروپ ہے جس کے اوپر اٹیمٹ مرڈر کا آروپ ہے آپ نے اس پر پیسے لگانے کے لئے جو کارن بتائے ہیں وہ کارن سمجھ سے پرے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ویگ ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے رادتن کوٹ کو کنونس کرنے کی کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ پیسے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوٹ کو کنفیوز نہیں کنونس کرنا ہے یقین دلانا ہے کوٹ کو کہ ہاں یہ جرم ہوا ہے اور اس جرم کی پاداش میں ہم چاہتے ہیں اس شخص کے خلاف جو ہے فارن پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جائے اور یہ بھی آگے کوٹ نے کہا اس سے دسٹرک میجسٹریٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے انشیس تھے پیسے لگانے کو لے کر اور کتنے کتنے زیادہ گمبیر تھے وہ اس بات کو لے کر کہ جس چیز کو کسی بھی طریقے سے جیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس کو وہ جیسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد کوٹ نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ جب ہم نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ یہ بتائیے بھائی کہ آپ کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے تو ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو یہ اپرادی ہے یہ بار بار اپراد کر رہا ہے اور پورے جیونکال میں یہ جرم کی دنیا میں رہا ہے پورا جرم کا جیون اس نے جیا ہے لیکن جب کوٹ نے ان سے یہ پوچھا کہ چلیے ٹھیک ہے یہ اپرادی رہا ہے اس نے اتنے اپراد کی ہیں چار ایف آر ایس کے خلاف درج ہیں یہ سب چیزیں ہم نے آپ سے مان لی اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس ایتھارٹی نے پبلک سیفٹی ایٹ اس کے اوپر لاغو کیا ہے وہ اس کنکلوجن پر پہنچا کیسے کہ اگر یہ وقتی باہر رہے گا تو اس سے دیش کی شانتی ویوستہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ بھی کوٹ نے کہا کہ آپ جو ریزن دیگہ آپ جو وجہ بتائیں گے وہ وجہ بالکل سٹیک ہونی چاہیے اور وہ وجہ ویریفائیبل ہونی چاہیے کہ بالکل ہم ویریفائی کر پانے چاہیے اور اس کے بعد یہ بھی اگر ہم اس کو بیل دے دیتے ہیں تو وہ بیل سے فرار ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی آپ کو آپ بڑے بڑے گمبیر ہوگے اسی لئے آپ کو اس کو اپر پی ایسے لگانا پڑا تو کوٹ نے کہا کہ جب ہم نے وکیل صاحب سے کہا تو وکیل صاحب بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پائے کہ کس بنیاد پر آپ نے چار سو بیس کا معاملہ یا اٹیمٹ ٹو مرڈر چار سو سات کا معاملہ یا ٹریسپاس کے معاملے میں جو آدمی لپ تھا اس کے اوپر آپ نے پبلک سیفٹی ایکٹ لگانے کا جو آرڈر پاس کیا ہے وہ کس بات پر پاس کیا ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوٹ نے کہا کہ فوراں سونوں کو رہا کر دیا جائے اور دس ہزار روپیہ جرمانہ جمعوں کے اوپر لگایا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جرمانہ آپ کو جو ہے سونوں کو دینا ہوگا دو ہفتے کے اندر اندر آرڈر پاس کرنے کے دو ہفتے کے اندر اندر یعنی نو تاریخ کو یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے اور نو سے اب آپ خود حساب لگانے کہ اگر آپ اس میں چودہ دن جوڑ لیں تو تئیس جولائی سے پہلے پہلے یہ دس زار روپیہ جو ہے سونوں کو ڈپٹی کمیسٹر جمعوں کو دینا ہوگا اور کوٹ نے صاف کیا یہ کہ ہم نے یہ کاسٹ اس لیے لگائی ہے کیونکہ جو بنیاد پی ایس سے لگانے کی ڈپٹی کمیسٹر جمعوں نے اپنے پیرگراف ساتھ میں بولی ہے یا جو بھومکہ انہوں نے باندھی ہے پیرگراف سیون میں ہم اس سے سنتوش نہیں ہے وہ سرن غلط ہے اس لیے ہم دس زار روپیہ کاسٹ جو ہیں وہ ڈپٹی کمیسٹر کے اوپر لگاتے ہیں یعنی مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ پبلک سیفٹی آٹھ ہو یا اس کے علاوہ کئی بار میں نے ریچریٹ کر کے ریپیٹ کر کے یہ کہا کہ سرکار آنند فانل میں فیصلے لیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو سرکاری ملازمت سے باہر نکال دیتی ہے جب آپ کسی آدمی کو سرکاری ملازمت سے باہر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ کوٹ میں جاتا ہے کوٹ میں آپ کی دلیل ٹھہرتی نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے جسے آپ باہر کا راستہ دکھاتے ہیں کوٹ اسے واپس سرکاری ملازمت میں لے آتی ہے کوٹ کیوں نہیں کنونس ہوتی سرکار کے آرگیمنٹ سے کوٹ کیوں نہیں کنونس ہوتی سرکاری وکیلوں کے آرگیمنٹ سے کورٹ کیوں نہیں کنونس ہوتی سرکار کے بنائے ہوئے کیس سے اس کا کارن یہ ہے کہ بہت زیادہ معاملومے جو کیس سرکار نے تیار کیا ہوتا ہے جب وہ دلیل آپ کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں کورٹ کہتا ہے دلیل سن لی آپ دلیل کے ساتھ بھی ثبوت بتاؤ ثبوت جب سرکار کے پاس نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ریونیو کا ملازم جسے مفتی محمد سعید کی سرکار میں ڈسمس کیا گیا اسے پانچ اگر دوزار انیس کے بعد والی سرکار نے بازابطہ طور پر ایک امپورٹنٹ جورسڈکشن میں تحصیل دار کی کرسی پر بٹھایا جب اسے کورٹ نے دوبارہ سے بحال کرنے کے عادش سرکار کو دیئے اور آپ خود سوچئے آپ پبلک سیفٹی ایکٹ لگاتے ہیں آپ نے لگا دیا لگانے کے بعد ایک آدمی گرفتار ہوا آپ کورٹ پہنچے کورٹ نے دس زار پیہ جرمانہ ریپٹی کمیسٹر جمعوں کے پر لگا دیا اور صرف ایک معاملہ نہیں ہے یہ میرے پاس ایک اور معاملہ ہے معاملہ جو میرے پاس ہے وہ معاملہ رامبن کا ہے اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ چودہ جون دوہزار تئیس کا معاملہ ہے لگ بگ آج سے ایک سال اور ایک مہینہ پہلے کا معاملہ ہے اس معاملے میں آپ سنیں گے کیا ہوا تو آپ اچمبے میں رہ جائیں گے اس معاملے میں اشفاق احمد صاحب ایک شخص سے وہ کورٹ چلے جاتے ہیں اور کورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو پی ایس اے کی ڈیٹینشن کا آرڈر ڈیپٹی کمیسٹر رامبن جو اس سمیے تھے جون دوہزار تئیس میں انہوں نے پاس کیا ہے اس میں جو نام بتایا گیا ہے وہ میرا نام نہیں ہے وہ نام کسی اور کا ہے اس پر کورٹ زبردست ناراض ہوئی اور کورٹ ناراض ہی نہیں ہوئی بھلکہ کورٹ نے تیرہ پیج کی ججمنٹ جسٹس راہل بھارتی کی ہے اور انہوں نے زبردست طریقے سے سرکار کو لطایا اس معاملے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب جس سمیں کوئی ڈیٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں اگر ایک ڈیپٹی کمیسٹر اپنے ذہن کا استعمال نہ کرے کہ آپ نام لکھتے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کس کا ڈوزیر آیا ہے کس کی اوپر آپ نے پی ایس اے لگانا ہے اس میں بہت خوبصورت انہوں نے شروعات میں جسٹس راہل بھارتی نے بہت خوبصورت لکھا انہوں نے کہا کہ there can be no better prologue to this judgment than the echoing words of greek philosopher plato the worst form of injustice is pretended justice اس کے بعد اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اس اس پی رامبن ہے ان کے پاس ساتھ فروری دوہزار تئیس کو ایک communication آتا ہے ایک چٹھی آتی اس میں ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ ڈوزیر ایک ڈیسٹرک میسٹر رامبن کے سامنے پیش کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ پی ایس اے لگائیں اشفاق احمد کے اوپر ایس ایس پی رامبن جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو چھوٹا بھائی تھا مشتاق احمد جو آتنکی ہے اور اس نے ایلیٹی کے آتنکیوں کے ساتھ مل کر جس کے فاؤنڈر سیف اللہ ساجد جٹ آل ماروف نیمی ساجد وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو اپریہنشن تھا ایس ایس پی رامبن کا کہ پیٹیشنر جو ہے اس سنجیدہ معاملے میں گوڑے گمبھیر معاملے میں وہ سنزیٹیو میٹر جو ماملے ہیں ان کی جانکاری جو ہے اپنے بھائی مشتاق احمد کو دیتا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اشفاق احمد پر بھی پی ایس ای لگانا ضروری ہے اس کے بعد ڈیلی ڈائری جو ریسٹر ریپورٹس ہوتی ہیں اس پی رامبن نے ان کا بھی ذکر کیا اور اس کے بعد ڈسٹک میلسٹری ایڈ رامبن کو بلکل وہ اپنی جگہ بلکل سنتوش چھوے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بلکل معاملہ بنتا ہے ہم اس پر پی ایس ای لگاتے ہیں اس کے بعد ڈیٹینشن آرڈر نمبر 40 ابلیگ پی ایس ای آف 2023 بیس مارڈ 2023 کو ڈسٹرک میلسٹری ایڈ رامبن نے پاس کیا اور جب یہ آرڈر پاس کیا گیا یہی آرڈر ظاہر سی بات ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوم ڈپارٹمنٹ میں یہ جو ڈیٹینشن کا آرڈر ایسی اپروو کیا گیا اور اپروو کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اب آپ نے اس شخص کو پی ایس ای کے اندر انڈر ڈیٹین کرنا ہے اس کے بعد ڈسٹرک میلسٹری ایڈ رامبن نے کا جو آپریٹیو پارٹ ہے اس آپریٹیو پارٹ میں ڈسٹرک میلسٹری ایڈ رامبن اشفاق احمد کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ صدام حسین گنائی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دیش روحی ہے وہ انٹی نائل سوشل ہے اور اگر اس آدمی کو باہر رکھا جائے گا یہ دیش کی سرکشہ کے لیے اور رامبن کی سرکشہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اس لیے صدام حسین گنائی کو جو ڈولی گام تحصیل بانی حال ڈسٹرک رامبن کے رہنے والے ہیں انہیں فورم پبلک سیفٹی ایکٹ میں بک کیا جائے اب آپ کی مزیدار بات دیکھئے کہ ذکر یہاں پر جو ڈوزیر بنا وہ بنا مشتاق احمد کا ٹھیک ہے جی مشتاق احمد کا ڈوزیر بنا باپ کیجئے کہ ڈوزیر بنا اشفاق احمد کا جو مشتاق احمد کے بھائی تھے لیکن ڈی سی صاحب نے سائن کر دیا صدام کے نام کے اوپر اس پر کوٹ ہو گئی ناراض کوٹ نے زبردست لطارہ اور کوٹ نے کہا کمال کی بات ہے مان لیجی اپلیکیشن آب مائنڈ ایس ایس پی نے نہیں کیا مان لیجی کسی اور جگہ کیا کہتے ہیں اوور سائٹ ہو گیا لیکن ڈیپٹی کمیشنر رامبن جب یہ پی ایس اے کا آرڈر پاس کر رہے تھے انہیں بھی نہیں خیال پڑا کہ انہوں نے کس کے پی ایس اے کے ڈوزیر کے اوپر دستکت کی ہیں اور یہ جو پی ایس اے کا ڈوزیر ہے جو اشفاق احمد کے نام پر بنا ہے وہ صدام وہاں اس پر نام کیسے آیا تو اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل میں ہو گئے اور اس کے بعد کوٹ نے یہ بھی کہا یہ مت کہی ایر 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 اومیشن ہے نہیں جی تھوڑے اپلیکیشن اف مینڈ نہیں دھیان نہیں رہا یہ نہیں چلے گا یہ کہانی نہیں چلے گی تو مطلب آپ سوچیں کس طریقے سے اتنا سخت قانون پی ایس اے کا جس میں دو سال کی سزا ہے اور دو سال تک جو ہے کوئی آپ کی سنوائی بھی نہیں ہوگی کوئی آپ کی سنے گا بھی نہیں اور پی ایس اے جب لگتا ہے تو بڑی مشکل سے پی ایس اے کا آرڈر پی اے سیک لگنے کے بعد جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ اس کے بعد رہائی ملنا بڑا مشکل کام ہے یا بیل ملنا بڑا مشکل کام ہے تو اتنے سخت قانون میں اتنی غیر سنجیدگی کیسے ہو سکتی ہے معاملہ بڑا سنجیدہ معاملوں بڑا سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے اور یہی کچھ جو ہے جمہو کے آرڈر میں بھی جسٹس عطل شیردھرن نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں بات ایسے بنے گی نہیں باتاری میں اٹیمٹ مورڈر میں ٹریسپاس میں جو شخص انوالو ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سماج اور دیش کے لیے خطرہ ہے اور آپ اس پر پیسے لگاتے ہیں یہ چلے گا نہیں تو دسزار روپے جرمانہ جو ہے جمہو کو سونو کو دینا ہے